شیخ طلال سے جب انٹرویو لیا گیا تو انٹرویو کرنے والی شخص نے کہا کہ سر میں آپ کا پاسٹ آپ کا ماضی کھنگانا ہے آپ کو جلدی کچھ دیں میرزادیں مجھے دکھائی نہیں دیتے آپ ایتھلیکس کے چیمپین بھی نہیں ہیں آپ کی نیمونسٹی کے ٹاپر بھی نہیں ہیں تو آخر آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا ساری انٹرویو ہماری ینگ جنریکشن دیکھے گی وہ تمام لوگ دیکھیں گے جو ویرازگار ہیں جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی طرح اپنے ڈریز پھولے کرنا چاہتے ہیں تو شیقتلال بڑا سمپل سانسر دیتا ہے شیقتلال کہتا ہے کہ مجھے جب بھی لائف نے اپرشونٹی دی میں نے اس کو اویل کیا تو انٹرویو کرنا والا شخص کہتا ہے سر ہی کیسی بات کر دی آپ نے جب بھی کسی سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص کو اپرشونٹی دی جاتی ہے تو اس کو اویل ہی تو کرتا ہے سر کسی پاغل کو بھی آپ بولیں گے بھائی لائف چینج کرنی ہے وہ بھی بولے گا ہاں مجھے لائف چینج کرنی ہے سر میں آپ کا بہت فین ہوں باٹ ویڈیو رسپیکٹ آپ کے اس فارمولا آف لائف سے بلکل بے اگری نہیں کرتا تو شیقتلال کہتا ہے جنڈل مین جب لوگوں کو لائف چینجن کا پرشونٹی دے جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہم کیسے اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں کیا واقعے میں ہماری بھی لائف چینج ہو جائے گی نہیں ہم نہیں ہمیں اپنے ڈریس پرے کر پائیں گے اور اسی کشمہ کش میں اسی یر سو نو میں وہ پرشونٹی اپنے ہاتھ سے مش کر دیتے ہیں تو انٹرویو کرنے والا شخص پھر سے کہتا ہے سر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا یہ فارمولا تو شیقتلال کیا کرتا ہے اپنی چیک بک سے ایک بلین چیک پھاٹتا ہے اور انٹرویو کرنے والے شخص کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے جنڈلوین میں کسی لے سکتا ہوں آپ سے یہ چیک سر میرا کام تو انٹرویو کندیکٹ کرنا ہے کیمراز ہوں نے ریکارڈنگ چل رہی ہے پوری دنیا یہ شو دیکھیں گی آپ لیز اپنے چیک رکھ بھیجئے اور میرے اپنے کوششن کانسر دیجئے شیقتلال کہتا ہے میں اپنے کوششن کانسر تمہیں کر دورا لیکن یہ چیک تو رکھ لو انٹرویو کا نوالا شخص پھر سے نفسی میں سر ہلاتا ہے کہتا ہے سر میں یہ نہیں رکھ سکتا آپ رکھ لیجئے صرف میرے کوششن کانسر دیجئے شیقتلال اس کے ہاتھ سے چیک لیتا ہے بھارتا ہے اسے ڈسپین کر دیتا ہے اور کہتا ہے جنڈلمن میں نے انٹرویو کے سٹارٹ میں تمہیں کہا تھا جب بھی لوگوں کو ہم کیسے اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں اور تم نے بھی وہ انسٹیک کر دی اگر تم یہ چیک والی اپرشورٹی اویل کر لیتے تو اس میں اپنی مردی کے اماؤن پھر لیتے ہو سکتا ہے کہ تمہارا شمار بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگتا بیکاس یہ بہتا بلینگ چیک ہے تو اس وقت وہ انٹرویو کرنے والا شرط کہتا ہے شرط یار کاش میں اویل کر لیتا کیا سمجھتے ہیں دوستو شیخ طلاب نے اپرشورٹی دوبارہ دی ہوگی نہیں کیونکہ اپرشورٹی آپ کے دروازے پر دوبارہ دستگ نہیں دیتی دوستو جو آج پلین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہو سکتے آپ لوگیں سمجھ رہوں کہ ہمارے دوست نے ہمیں ویڈیو کا یہ لنکھ دیا ہے پتہ نہیں لائف پہ کچھ چینج آئے گا یا نہیں آئے گا بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے پوجیکس کا تذکڑہ کرتے ہیں جو پوجیکٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں اس سے آپ لائف میں ایک مرتبہ نہیں سال میں ایک مرتبہ نہیں مہینے میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ڈیلی بیسک پر اپنی مرضی کے بلینک چیک انجوائے کر سکتے ہیں جیسے میں اور اس وقت پاکستان سے ہزاروں لوگ اور پوری دنیا سے ملین میں لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے بلینک چیک کو جوائے کرتے ہیں آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اپرشونٹی ہے کیا کیا پلان ہے ہمارا جس سے ہم لوگوں کو اپرشونٹی دے رہے ہیں جس کو معنی خود اویل کیا آج میں آپ لوگوں تک شیئر کر رہا ہوں اور اس کمپنی کی کمپلیٹ پیزنٹیشن یہ کام کیا ہے کیا سٹارٹ ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ اس وقت کام راؤنڈ دنیا کے نمبر ایک آنمیسٹ ہیں انہوں نے ایک بک پر لے کی ریس ڈیڈ کوئر ڈیڈ اس بک سے میں سمجھتا ہوں اگر اس بک کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو آج کی اپرشونٹی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اگر اس بک کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے ہم خود کی لائف کو چینج کر سکتے ہیں کیسے ہم ان لوگوں کے کوڈنٹ میں آ سکتے ہیں جو اس دنیا سے زندگی جی کر جاتے ہیں بلکہ زندگی گزار کرنے جاتے ہیں جاوڈ کساکی پوری دنیا کو چار جسوں میں ڈوائٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے کوڈنٹ میں وہ لوگ آتے ہیں جو جاب کرنا پسند کرتے ہیں اور ایسا آپ کو جان کر احرانی ہوگی کہ پوری دنیا کے 90% لوگ ہیں جو جاب کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی نے جاب ملتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد ان کی پوزیشن ہمیں ایسی دکھائی دیتی ہے رابی کساکی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو جاب کرتے ہوئے اپنی لائف کو چینج کرتے ہوئے نہیں دیکھا سب سے بڑا پروگرم اس بارڈنٹ کا کیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کانونش کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جاب کو آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتے مثال کے طور پر پاکستان کے اگر ہم بات کریں کہ ایک شخص جاب کرتے 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 لیٹس پور سب سے بڑے سکیٹ پر 27 گریڈ کا آفیسر بن جاتا ہے تو اس کا بچہ اپنی کلاس فائز کا سپوڈنٹ ہے انفارٹنیٹلی اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا وہ بچہ یہاں سے کانٹینل کرے گا نہیں وہ اگین کالج جائے گا یونیورسٹری جائے گا اور پھر اپنے ڈیڈ والی پوزیشن پر اتنے ہی وقت کے بعد آئے گا جتنے وقت کے بعد اس کے ڈیڈ آئے تھے رابی کساکی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جاب کرتے کرتے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں اگر کو آڈرڈ کریں مجھے کچھ اپنا کرنا پڑے گا میفرڈ کر کر کے اپنے باس کو تو کروڑپتی بنا چکا بٹائٹ میں ابھی بھی زیرو کا زیرو تو یہ کہتے ہیں ہم اپنا کچھ اوپن کر لیتے ہیں یعنی کہ ایک ڈاکٹر اگر جاب کر رہا تھا تو اپنا کلینک بنا لیتا ہے ایک لائر اگر جاب کر رہا تھا تو اپنا چیمبر کھول لیتا ہے آلٹی میٹلی ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر پرشان دکھائیں دے رہے ہیں اس قوارڈرڈ میں آگر انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں شاید ہم پہلے والے قوارڈرڈ میں ہی بہتر تھے ہم جاب بھی کرنے تو بہتر ہیں رابرکو ساکی کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں یہ جان کر کہ پہلے قوارڈرڈ والے دوسرے قوارڈرڈ میں آ جاتے ہیں دوسرے قوارڈرڈ والے پلٹ کر پھر پہلے قوارڈرڈ میں چل جاتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اگر لائر کو چینج کرنا ہے تو ہمیں آنا پڑے گا ٹھرڈ قوارڈرڈ میں یہ لوگ ہمیں لائر کو انچوائی کرنے میں دکھائی دیتے ہیں کیوں پیکاس دیونہ سسٹم یہ ایک سسٹم بناتے ہیں پھر لوگ آپ کے لئے کام کرتے ہیں لیکن اگر ہم آرڈنری سنس میں دیکھیں تو بڑا مشکل لگتے ہیں لائر اگر ہم دون کمپنی کے آنر کے بات کریں انہوں نے ایک سسٹم ایک سٹرکچر بنایا انفرچنیٹلی اگر دون کمپنی کے آنر کے ٹھرڈ ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بچے دوبارہ دیرو سے اسٹرانٹ کریں گے کیا آپ دون کی سنس نکال کر توڑ دیں گے اور دوبارہ بیٹا جو گولے گا یہ پاپا والی سنس نکال دیں میری بیٹا دیں اب اس لئے ہم دوبارہ وہاں سے ہی کانٹینل کریں گے لیکن آپ سوچ رہوں گے بھائی کیا دون کمپنی نے اپنا سیٹ اپ بینہ انویشمنٹ کی ڈال دیا کہ آپ بینہ انویشمنٹ کی ہم اس پوزیشن پر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے لیکن جو پاچھنٹی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میری کمپیٹمنٹ ہے کہ میں آپ کو اس قوارڈنٹ میں لے کر آوں گا بینہ اپنی پاکٹس سے ایک سنگل پینل بھی انویشمنٹ کیا ہے یعنی آپ قوارڈنٹ پر بات کرتے ہیں پہلے رابیٹ کو ساکھی کہتے ہیں جب وہ ٹھرڈ قوارڈنٹ میں آتے ہیں اپنی لائف کو انجوائی کر لے جائیں پھر آپ کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ آٹومیڈکلی فوز قوارڈنٹ میں آجاتے ہیں پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو مالک ریاض سب سے اچھی ٹیمپر ہے ہمارے پاس فوز قوارڈنٹ کی یعنی ہوں گوئنگ فردر اس وقت جو اپرچوئنٹی مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جس کے تھرو اپٹھرڈ قوارڈنٹ میں آسکتے ہیں وہ ہے اس وقت کی ورلڈ فاسٹر قرآن انڈسٹری ایک وقت میں میوزک انڈسٹری ٹاپ پر تھی ویڈیو گیمنگ انڈسٹری ٹاپ پر تھی لیکن آج کے دور میں نیٹ ووک مارکٹنگ انڈسٹری وون سیمٹی ایٹھ بلین ڈالر کا ٹانوہ جاننیٹ کر کر نمبر ون پر ہے کیا نیٹ ووک مارکٹنگ مارکٹنگ ہی ہے وہ سے لوگ بھبرا جاتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ نام سرمائن اور مارکٹنگ ٹاپ کو بندہ نیم ہے لیکن جب اس تنسیپ کو میں نے سٹیٹنگ کیا تو مجھے پہلا چلا کہ نیٹ ووک مارکٹنگ اور مارکٹنگ میں ایٹس سیلس بہت بڑھا ڈیسپنس ہے اگر ہم بات کریں جنرل مارکٹنگ کے پروسیجر کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کمپنی سے ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتی ہے اور پھر ریٹیلر سے ہوتی ہوئی ایک سیلزمن کے طرف پوڈکٹ آتی ہے چینل جو بیچ میں انوال ہوتا ہے یہ کئی گنا پروڈکٹ کی پرائز بڑھا دیتا ہے اگر ہم بات کریں پروسیجر آف نیٹ ووک مارکٹنگ کی تو پروڈک اویسلی ایک کمپنی میں بند دیا ہے لیکن کمپنی سے ڈائریکٹ کنڈیومر کے پاس اور اگر آپ دیکھیں تو اس کمپنی میں پروڈک کمپنی سے ڈائریکٹ کنڈیومر کے پاس جاتی ہے یہی ایک کنسیپٹ ہے نیٹ ووک مارکٹنگ کا جس کے پروڈک کمپنی کہتی ہے وہ سارا چینل جو بیچ میں انوال ہو رہا تھا وہ اب ہم کنڈیومر کے پروڈک کور کر رہے ہیں تو وہ یہاں ریڈی ٹو پرائیں لیکن کیا آپ ریڈی ہیں اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے کیا آپ ریڈی ہیں اس مارڈرن بزنس کا حصہ بننے کے لیے کیا آپ ریڈی ہیں اپنی مردی کے ڈرین کار کو ڈرائیو کرنے کے لیے جیسے لام دلالہ میں کرتا ہوں جو بزنس اپرچونٹی آج میں آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں جو اس کے تین ڈریکٹر ہیں لائک ان کے فائننس ڈریکٹر فینس ہیں ڈاکٹر ایڈ ان کے ویجنری پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے مارکیٹنگ مینجر ہیں جو مارکیٹنگ مینجر ہیں جو اس کمپنی کا ہیڈ آفز ہے اور اس کے اندر انٹرنل کا کچھ اسٹرکچر میں الحمدللہ وہ شخص ہوں جو اس کمپنی کے 10 ایمیورسری میں خود کیا تھا لیکن کہ ہیڈ آفز کو میں نے پرسنلی ویزٹ کیا اور وہ ایونٹ جس نے ریکارڈ بنایا اس ریکارڈ میں میں خود شامل تھا ابھی آگے چل کے میں آپ کو فردہ بھی ایکسپین کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کمپنی کے لیگل اسٹیٹرس کی کیونکہ میں خود بھی پہلے ہی سمجھتا تھا کہ yes it is possible we can learn from internet لیکن یہ سب کچھ illegal ہوتا ہے لیکن پھر مجھے سمجھ میں ہے کہ انٹرنیٹ پر کام legal بھی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر ہی کام illegal بھی ہوتا ہے جو کمپنی ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ایٹر پوشنٹ وہیدہ legal انٹرٹی کام کرتے ہیں اور جو لوگ ریجسٹرڈ نہیں ہو پاتے آئیے اس کمپنی کا سرٹیفیکٹس پر کچھ نوزہ ڈال دیں ان کے پاس SAC کا سرٹیفیکٹ ہے فور ڈسٹیبیشن ریسنس ہے حلال سرٹیفیکٹ ہے دنگا مسلم ہم بڑے ٹھچی ہوتے ہیں حلال و حرام کا ان کے پاس جی ایم پی کا سرٹیفیکٹ ہے ایون دو اگر یہ سارے سرٹیفیکٹس ہم تو کاؤنٹ کریں نیکس سلیٹس میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں راؤنڈ بورٹ ون فیفٹی سرٹیفیکٹس ہیں کمپنی کے پاس پاکستان میں بھی کمپنی ہنڈرڈ پرسنٹ ایڈا لیگل انٹیٹی کام کرتے ہیں ایسے سی پی سے ارسٹرڈ ہے کمپنی کا انٹی ای نمبر موجود ہے ہماری بائیس کی بائیس پوڈکٹ پاکستان میں ڈریب کے لا کے مطابق ریجسٹرڈ ہیں دنیا کے واحد کمپنی ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان میں بھی ریجسٹرڈ ہے نہیں ہو کوئی پر تر ملتی ریول مارکٹنگ انٹرنیشنل اسوسییشن امریکل کی سب سے بڑی اسوسییشن ہے یہاں سے ہماری کمپنی نہ صرف ریجسٹرڈ ہے بلکہ ranking میں نمبر اون پر آتی ہے انٹرنیشنل کا دور ہے آپ کو گوگل کر کر دیکھ سکتے ہیں کمپنی ڈی ای ایس اسے یعنی اسوسییشن اف فلپینس نے ریجسٹرڈ ہے ہماری ایک ایک پردکٹ ایمائیکل ایمائیکل کی ایف ڈی ایسے فور ڈیٹریبیشن انتھارٹیت سے ریجسٹرڈ ہے ایک ایک سنگل پردکٹ ہماری ایف ڈی ایس سے ریجسٹرڈ ہے سے یہاں سے یہ ہو گیا کہ میں کوئی عارلی اپنے تک شیئر کرتا ہوں میرے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنیا تھا یہ تمام ویڈیووز انٹرنیٹ پر موجود ہیں ان کے لنکس بھی ہم شیئر کر دیں گے ان کا دوسرا ورلڈ ریکارڈ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی لائف کو گزارنا اگر آپ چاہتے ہیں اپنی لائف کو مسکراتے بھی گزارنا تو آئیے ان گلوبر کا ساتھ دیجئے ان کے ٹینتھ انیورسی اپنی لائف کی کچھ پکس ہیں جس پر میں خود موجود تھا ڈاکٹر ایڈ کے ساتھ میری پک ہے ان کے مسٹر سمارٹ جو مارکٹنگ ڈائریکٹر ہیں ہولڈ بورڈ کے ان کے ساتھ میری کچھ پکس ہیں یہ سلپین ارینہ جو کے والد بگس ارینہ ہے اس کی ایک سنیپ شاٹ ہے جہاں پر انہوں نے پروف کیا تھا کہ وہ ہی آل آر ہیرو اور اپنے سیل فون کے ٹارچ سلائٹ کر کے دنیا کو ایک دیا تھا کہ ہم آپ کے لائف میں روشنی بھوس سکتے ہیں انٹرنیٹ بے تمام ویڈیوز موجود ہیں آپ ضرور سچ کے جائے کہ آپ کو مل دائیں گی ان سرٹیفیکیٹ پر کچھ بات کرتے ہیں کہ اس کمپنی کے سی او کو ٹوٹ آزم فورٹین اے فیفٹین کا نمبر ون سی او ہونے کا ایوارڈ ملا ہماری کمپنی سولیڈ ایوالن کمپنیز کے رینکنگ میں آئیں پھر اس کمپنی کو ٹاپ دیریکٹ سانی کمپنی کمپنسیشن پلان یعنی کہ یہ ایک ایسا پلان ہے جس کے درو آپ اپنی رائس کو بہت آسان ہی سے چینج کر سکتے ہیں اور اس پلان کو ایوارڈ دیا گیا یہ یس this is the plan by whom you can change your life and you're going further یہ دو سرٹیفیکٹس آپ نے دیکھے سب سے بڑے ہمیں سمائلی بنانے کا اور ایک چھتر ایتنے لوگوں کو جمع کرنے کا یہ تمام انٹرنیٹ پر ویڈیوز موجود ہیں یعنی کہ اس ویڈیو کا لنکھ جو شخص آپ کو دے گا آپ اسے کہیے کہ مجھے تمام لنکھ سے ایک ہی مرتبہ میل کرتے ہیں یعنی آپ گوئی فردر اس کمپنی کے فردر کچھ ایچیومرز ہیں ایک ایک سرٹیفیکٹس کو اگر میں ایکسپلین کرنے لگوں تو گھینٹو چاہیے مجھے ایچیومرز بتاتے ہوئے میں چاہروں میں صرف بود روپ پروں اور پھر ہمائیں مدعے کی طرف پھر ہمارے پلان کی طرف جس سے آپ کی لائس چینڈ ہوگی ہیں یہ ان کے فردر کچھ سرٹسکیٹس ہیں لائک ایشین کنزیومر پڑک کا سرٹسکیٹ ان کے پاس ہے ان کے کچھ کار اچھیورز ہیں اور یہ تمام ڈیٹیلز آپ انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ انڈیویجوال پڑک کو دنیا کی بیس پروڈک ہونے کا عوارڈ ملا ان کے لیوان کافی کو دنیا کی بیس پروڈک ہونے کا عوارڈ ملا بیس کمپنی بیس پروڈکت بیس اپرچونٹی کا عوارڈ ہی کمپنی آریڈی ون کر چکی ہے میں نے بھی سیشن کے سٹارٹ میں آپ کو کیا جاتا تھا کہ میں بیس کمپنی کی بیس لائس چینڈ اپرچونٹی آمان تک شیئر کرنے جا ہوں ملٹی لیول مارکٹنگ انٹرنیشنل اسسوسییشن میں 2014 اور 2015 & 2016 کا عوارڈ ہی کمپنی مل کر چکی ہے آپ چاہیں تو businessforhome.org پر جائیں اور جا کر سرچ کیجئے کون کی کمپنی نمبر ون پر آ رہی ہے کون ساتھ CEO نمبر ون پر آ رہی ہے تو الحمدللہ ہر سرچ میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایم گلوبل جسٹر پلائن میں پرزنٹ کرنا جا رہا ہوں وہ دنیا کی نمبر ون کمپنی اس وقت اگر الحمدللہ یہ دنیا کی واحد کمپنی ہے جس کو یہ اعداد حاصل ہے کہ 1900 پلس آرڈنری لوگوں کو یہ ملٹی ملینر بنا چکے ہیں دس سال میں جانکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کامرس کے بک میں دکھا ہے کہ کسی کمپنی کو اگر دو سال ہو جائیں تو ہم اس پر ٹرس کر سکتے ہیں یہاں پر دو نہیں چار نہیں آٹھ نہیں بلکہ سیکسسفولی ورکنگ کرتے ہوئے پورے دس سال ہو چکے ہوئے یعنی کہ آنکھیں بند کر کر دو آپشن ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں اسوسی ایک پیکچس کی جو آپ سیونٹھ آرڈن پلپیز میں سٹارٹ کرتے ہیں جیسے آپ کمپنی کو سیونٹھ آرڈن پلپیز دیتے ہیں کمپنی آپ کو کمپلیٹ پوڈک کا گٹ دیتی ہے جس میں تین پوڈکس دوں تھی ہیں آپ کے پاس فردر کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپشن نمبر دو ہم اس کمپنی کو ٹوانٹی ونٹھ آرڈن پلپیز بے کریں جیسے ایکوالہ ٹوالہ ہندرڈ بائنٹری پوائنٹس یہ دو چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اسوسی ایٹ کا ہے کہ ٹری ہندرڈ بائنٹری پوائنٹس ایک ہے جہاں پر دو ملے گی اور ماہ چاپو آپ کو ملے گا یہ پوڈکس کیا ہیں یہ کیا کرتی ہیں ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کر دیں یعنی آپ گوئن فرد کریں کور بھی شخص بھلے وہ کسی بھی پیکیز سے اس کمپنی کو جائن کریں کمپنیوں سے ایک بیزنس کیٹ دیتی ہے جس میں فولڈر فار پیزنٹیشن سیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو پیزنٹیشن سیڈی آپ کو ملے گی آپ کو ڈیفرنٹ سکالرشپ سرٹسکیٹس ملتے ہیں مجھے جو سرٹسکیٹ کمپنی نے دیا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کمپنی آپ کو انشورڈ کرتی ہے پلیز مارک مائی ورڈز یہ دنیا کی پہلی نیٹوک مارکنی کمپنی ہے جو آپ کو انشورڈ کرتی ہے لائکہ آپ نے سات ہزار پیسے سٹارٹ کیا پوڈکٹ آپ کو مل گئی آپ کے پیسے پوری ہو گئے کمپنی سے قریباً آپ کو آٹھ سے نو لاکھ روپے کی انشورڈز لیتی ہے پھر کمپنی ڈیفرنٹ فارنٹریسٹ دیتی ہے لائک میں نے فلیپین کا ٹور ون کیا اور الیون ڈیس کے لیے وہاں پر تھا جس پہ کمپنی نے ہمارے پر کروڑوں روپے انویسٹ کیے فائسٹا ہوتلز میں اچھے سے اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا اور تمام ایکسپینسز کمپنی نے افورڈ کی ہے اس سے ہٹ کر کمپنی ہمیں سیون ویڈ آف انکم دیتی ہے اور اگر ون وی آف انکم کی بھی ہم بات کریں تو اس کمپنی سے ہم لوگ لاکھ روپے اہن کر سکتے ہیں لیکن یہ کمپنی ہمیں سیون ویڈ آف انکم دیتی ہے ون بے ون نے آپ کو ایکسپینگ کرتا ہے جیسے ہی آپ کمپنی کو سیون ٹھاون روپیس بے کرتے ہیں آپ نے پے کیا اپنی مردی کی پروڈیکٹلی آپ کے پیسے پھول ہوگا پلس کمپنی نے آپ کو انشورڈ بھی کر دیا یہ ایک فردر بینیفٹ ہو گیا اس سے ہٹ کر کیا ہم صرف اس وجہ سے اس سسٹم کا حصہ بنیں کہ ہم نے پے کیا پروڈیکٹلی ہمارے پیسے پھول ہوگا نہیں یہ کمپنی کہتے ہیں آپ ہم سے ایک دن کے ٹھائٹی نائم ٹاؤون سکس ہنڈر روپے درن کر سکتے ہیں میں ایک سنگل دے کی بات کر رہا ہوں منتھ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم پاکستانی ہی اس ٹھویں پر منتھ انکم کے اگر ہم پر منتھ ارن کرنے کے بات کریں تو یہ کمپنی کہتے ہیں آپ ہم سے ٹھائٹی ٹھاؤزنڈ روپیس ایک مہینے کے کما سکتے ہیں can you imagine میں جانتا ہوں اس وقت جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہہ لوگ impossible but my dear the word impossible itself says I am possible at the end of the session میں آپ کو پروف کر کر دکھاؤں گا کہ ہم اس سسٹم سے منسلی بیسیس پر لاکھوں نہیں بلکہ شاید کروڑوں روپے ان کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں گلوپل پیکج کی جو کہ 21000 سے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں پر ڈے لیمٹ آپ کی 52800 روپیس ایک سنگل دے کی ہے اور پر منتھ اگر بات کریں تو 15.84.000 آپ ارن کر سکتے ہیں مزے کی بات یہ کہ تینٹھینی برسل پر میں جنگ لڑکے سے ملا جس کی ایسے 27 years تھی اور جب مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کے اس مارک کی انکم 47 کروڑ پیزو ہے 1 پیزو سپرڈو 2.25 روپیس پاکستانی یعنی پاکستانی روپہ میں بات کریں تو تقریباً ایک عرب روپیہ وہ ایک مہینے کا کماتا ہے لیکن آج کے سرشن کا مقصد صرف آپ کے بیسک کنسرپ کلیر کرنا ہے بہت سے ملٹی ملینر سے اس کمپنی میں موجود ہے اور وہ لڑکا بھی ٹاپ آپ سے لسٹ نہیں آتا اس کمپنی کے ٹاپ اجیورز میں سے پہنچوے نمبر پر آتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی پلان ہے کیا ہماری انکم کیسے آئے گی ہماری لائف کیسے چینج ہوگی کمپنی کہتی ہے جب جب آپ ٹول ہنڈرڈ پوائنٹس لیفت ٹول ہندرڈ پوائنٹس رائٹ کریں تو ہم آپ کو پی کر دیں گے تین ہزار تین سو روپے پاکستانی بارہ سو پوائنٹ رائٹ کیسے ہیں اگر میں آپ کو دیٹیل سے بتاتا ہوں لیکن جب جب بارہ سو پوائنٹ لیفت مائچ کر جائیں گے بارہ سو پوائنٹ رائٹ کے ساتھ تو ہم آپ کو تین ہزار تین سو روپے یعنی کہ 3300 روپیز ہم آپ کو پی کر دیں گے لیٹس پوز ہم دسکل کرتے ہیں پیکج کو تاکہ بات آسانی سے سمجھنا جائے آپ نے کمپنی کو سیمٹ آزم اپیس پیئی کیے آپ یہ پوڈکٹ آپ نے لے لی کمپنی نے لیٹس کو ریٹ شائٹ پر ساتھ انٹر نیٹ پر ورکنگ کرنے کے لیے آپ کو احساس دے دی اب آپ نے ایک دوست کی ہیلپ کر دی جیسے آپ نے ایک دوست کی ہیلپ کی تو ایسا در ڈیریکڈ ڈوار بونس کمپنی آپ کو ڈیریکڈ گیارہ سوڈ پر اسی وقت آپ کے ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر دی کہ کمپنی نہیں کر دی جیسے ریٹ شائٹ پر ایک سپوڈ آپ نے مستر بی کی ہلپ کی تو کمپنی نے اگین آپ کو گیارہ سوڈ پر پی کر دی یہاں تک ہی بات کریں تو آپ رانڈے ٹوہنڈرڈ روپیز رن کر چکے اب اے نے بھی آپ کی انکم آتے ہوئے دیکھ لی اور بی نے بھی آپ کی انکم آتے ہوئے دیکھ لی تو اے اور بی بھی اپنے فرنڈز کی ہلپ بیزنس بھی کرتے ہیں لیٹس کو دو فرنڈ کے ہلپ اے نے کر دی اور دو فرنڈ کے ہلپ مستر بی نہیں کر دی اگر ہم اس سوچویشن کی بات کریں تو اسوچیٹ پیکج میں نے آپ کو بتایا تھا سیون ٹھوہنڈ روپیز والا پیکج ایک والا 300 وائنڈری پوائنٹس کے یعنی کہ 300 وائنڈری پوائنٹس پلس 300 کتنوں کے 600 900 وائنڈرڈ لیٹس رائٹ پر آپ کے 1200 پوائنٹس پورے ہو گئے جیسے ہی رائٹس رائٹ والا 1200 پوائنٹس پورے ہو گئے تو کمپنی ہمیں پی کر دے گی 3300 روپیز پاکستان لینکہ ابھی تک اگر ہم ٹوٹال دیکھیں تو آپ آنڈ کر چکے ہیں 2200 پلس 3300 ابھی تک ہی میں نے آپ کو 2 وائنڈرڈ بچائیں جب جب آپ کسی کو ڈیریکٹ انٹرڈیوز کروائیں گے تو کمپنی آپ کو 1100 روپیز پی کر دے گی اور جب جب آپ کا پلان میچ کرے گا تو کمپنی ہمیں 3300 روپیز پی کر دے گی فردر ایسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ رہے لیٹس پورز آپ نے بیزنس سٹارٹ کیا اب آپ کے لیٹس سائٹ پر کچھ دوست آگے اب یہ چار دوست آگے تو 300 اور 300 سے 600 یہ بارہ سو پائنٹ پورے ہوگے رائٹ سائٹ پر بھی بارہ سو پائنٹ پورے ہوگے تو کمپنی نے ہمیں 3300 روپیز پی کر دی ایک اگزمپل اور دیکھتے ہیں آپ کے لیٹس سائٹ پر جیسے بارہ سو پائنٹ پورے ہوگے میچ کر کے لیٹس سائٹ بارے بارہ سو پائنٹ کے ساتھ کمپنی نے ہمیں پھر سے 3300 روپیز کا کمیشن پی کر دیا کمپنی کو اس سے کوئی سروپار نہیں ان دوستوں کو آپ لارے ہیں یہ آپ کے لائیوے دوست فردہ آگے لارے ہیں کوئی لاہور سے آ رہے ہیں کراچی سے آ رہے ہیں اسلامبال سے آ رہے ہیں ملائیشیا سے دونیشیا سے دنیا کے کسی بھی کونے سے جیسے ہی آپ کے بارہ سو پائنٹ لیٹ اور بارہ سو پائنٹ رائٹ ہوتے ہیں کمپنی ہمیں 3300 روپیز کا کمیشن پی کر دیتی اچھا ایک اور سیٹریشن دیکھتے ہیں آپ کے رائیو سائٹ پر تو چار دوست آگیا لیکن رائیو سائٹ پر ایک ہی دوست آگیا گلوبل پیکش سے اب گلوبل پیکش باز ہے تو ایک انٹری بارہ سو پائنٹ کے برابر ہے تو اگر یہ انٹری میچ کر جائے گی بارہ سو پائنٹ کے ساتھ تو آپ کو مل جائے کہ پورے 3300 روپے اور اگر آپ کے دونوں سائٹ پر گلوبل پیکش سے یعنی کہ بڑے والے پیکش سے کچھ ایک ساتھ ہے تو ون گلوبل پیکش لیٹ ون گلوبل پیکش رائٹ بارہ سو پائنٹ لیک بارہ سو پائنٹ رائٹ میچ کریں گے کمپنی آپ کو 3300 روپے کا کمیشن پی کر دیتی اب اچھی بات کیا ہے آپ اس تمام کمیشن سپانجوائے کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کے بیکٹ اکانٹ میں آتے ہیں کمپنی آپ کو ایٹی ایم دیتی آپ وہاں سے ویڈرو آتے با سکتے ہیں یہ آپ کا پانچوائے کمیشن ہوتا ہے یہ آپ کا سیو ہو جاتا ہے آپ ہی کے اکانٹ میں پورٹک جی سی کے توپر یعنی کہ کمپنی کہتی ہے ہر پانچوائے پورٹک سے ہر پانچوائے کمیشن سے آپ نے پورٹک پرچیس کرنی ہے تاکہ آپ کمپنی کی پورٹک کو یوٹیلائز کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہر پانچوائے کمیشن سے یعنی کہ چھتا ساتوائٹوائن ہوئا آپ نے کیش کر لیا دسوائے کمیشن سے آپ پھر پورٹک لیں گے پاندرہ کمیشن سے بیسوائے کمیشن سے آپ پورٹک لیتے ہیں اور اپنی لائیپون جوائن کرتے جائے یعنی ہوتی فرنڈز ابھی تک جتنے پرزنٹیشن میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا بیسک کنسٹ یعنی کہ آپ کمپنی کا حصہ نہیں ہے میں خود بین کا بائنری ایکسپیٹ میں نے سے ڈیزائن کیا میں خود اس کو فالو کر رہا ہوں اپنی لائیپ کو الحمدلیلہ میں نے چینج کیا اگر اس پلان کو فالو کریں تو ہم ہائنڈیٹ ان ٹین پرسنن شور دو چارچی ہیں ساتھ میں نہیں پہلے ہی سال میں آپ اس کمپنی سے مائنٹی ملینر بن سکتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں تاکہ مجھے پہلے آپ کو کتنا پلان سمجھ میں آرہا ہے آپ اپنی لائیپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں ہاں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنی لائیپ کو چینج کرنے کے لیے منتھلی بیسیس پر لاکھوں روپے کمانے کے لیے آپ کتنی بڑی ٹیم بنا سکتے ہیں کتنا بڑا دیل ہے آپ کے پاس کتنے لوگوں سے آپ یہ بڑھنا شیئر کر سکتے ہیں لیکن ان آپ کہیں گے تھاؤزنڈ سے ٹو تھاؤزنڈ سے ٹین تھاؤزنڈ سے لیکن جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اتنا بھی آپ نے سمجھ کے کر لیا تو ایک سال میں بارہ مہینے ہمارے پاس ہوتے ہیں بارہ ماہ میں آپ کو کلکولیٹ کر کر دکھاؤں گا یعنی کہ میں سے میٹیکل پروف کر کر دکھاؤں گا کہ ہم کیسے ملٹی ملینر اس کمپنی سے بن سکتے ہیں آپ نے اس بیزنس کو سٹارٹ کیا اور ملے کی بات کیا کہ اس لاسٹ ٹیپ میں اس ٹھرڈ سٹیپ میں سارا کا سارا بیزنس روپیٹ ہو جائے گا اگر ابھی تک کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ پائی تو آپ لاسٹ ٹیپ پہ اس ٹیپ پہ فوکس کریں آپ کو بعد سمجھ میں آ جائے گا آپ نے فیک کر کر اپنا اکاؤنٹ لیا لیفٹ و رائٹ شائٹ کے ساتھ آپ کو آفز ملیں انٹرنیٹ ورکنگ کرنے کے لیے آپ کو آفز ملا لیٹس پوز آپ صرف دو دوستوں کے ہلپ کرتے ہیں ایک دوست کی لیفٹ و رائٹ شائٹ پر اور ایک دوست کی رائٹ شائٹ پر لیکن جو چیزیں آپ مجھ سے سیکھیں وہ آپ ان تک ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں تو نیکس مانک میں کیا ہوگا آپ کے یہ دوست بھی دوزو فرنڈس کی ہلپ کر دیں گے ایک ہلپ کر دیں گے سیکنڈ منت میں کتنے دوست آگئے چار آپ چاہیں تو آپ کلکولیٹر بھی ہون کر سکتے ہیں بکاز میں ماتھمیٹکلی پروف کروں گا کہ ہاں ہم اپنی لائل کو چینج کر سکتے ہیں تھرڈ منت سٹارٹ ہو گیا جب آپ نے ان سے پوچھا کتنے دوستوں کے ہلپ کر سکتے ہو انہوں نے بھی بولا ہنڈرڈ کو کوئی کوئی کمپنی کی پالیسی نہیں ہے میں اپنی طرف سے پوجیکشن پلان آپ کو دے رہا ہوں میری ٹیم میں کتنے ہی ایسے دوست ہیں جو انہوں نے فرسٹ منت میں ہنڈرڈ پلس کے ٹیم بنائے آپ بلاوڈیاں بنا سکتے ہیں لیکن میں منیمم کی بات کروں کیا ہر آنے والا شخص اگر صرف دو لوگوں کو لائے تھرڈ منت میں کتنے دوست آپ کی ٹیم میں دیکھائی جاتے ہیں فور فور آٹھ آٹھ لوگ آپ کی ٹیم میں پلس کے ٹیم میں آ چکے ہیں چوتھے ماں میں کتنے لوگ آ جائیں گے اگر یہ آٹھ لوگ دو دو کو لائیں تو سکسٹین اگر سکسٹین لوگ دو دو کو لائیں تو پانچوے ماں میں تھرڈی ٹو اب یہاں پر ڈرہ کر دکھانا تو شاید ممکن نہیں ہے لیکن میتھمیٹک سے آپ بھی سمجھتے ہیں 32 لوگ جب دو دو کو لائیں گے تو چونسٹ سکسٹی فور سکسٹی فور جب دو دو کو لائیں گے تو سیونتھ ماں میں 128 لوگ آپ کے ٹیم میں آ چکے ہیں ان میں سے آپ کتنے لوگوں کو لائے تھے تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ نیٹ وک مارکٹنگ اتنا پاورفل بزنس کیوں ہیں اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کا ایکس پریزیڈنٹ بل کرنٹن کہتا ہے if you want to change your life you must do نیٹ وک مارکٹنگ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا وجہ ہے بل گیٹس نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ لائف میں موقع ملے اور چیلنج دیا جائے کہ مجھے امیر ترین شخص بننا ہے تو i will choose نیٹ وک مارکٹنگ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا نیٹ وک مارکٹنگ کی پارک گیا ہے تو 128 لوگ صرف دو دو گو لائیں تو آٹھے امامیں 256 لوگ آپ کے ٹیم میں آ جاتے ہیں 9 منت میں 512 لوگ آ جاتے ہیں مجھے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے اب یہ صرف 4 منت میرا چل رہا ہے اور میری ٹیم اس سے کئی زیادہ ہو چکی بھی کیونکہ ہر آنے والا شخص دو کو نہیں لاتا دو سے زیادہ تو ہمارے بہن بھائی ہمارے ریلٹیز ہی ہوتے ہیں yes it is a family business آپ سب کو انٹروڈیوچ کروا سکتے ہیں 10 منت میں 1024 11 منت میں 2048 12 منت میں 4096 ان میں سے آپ کتنے لوگوں کو لائے تھے صرف دو لوگوں کو لائے تھے پھر آپ نے ہم کو کام سکھایا اب آپ کا بزنس آگے ڈپلیکیٹ ہو رہا لیکن مد ہے کہ بات پتا کہ یہ 16 تو آپ کے 4 منت تھی یہ 8 تو آپ کے 3 منت کی ہیں یہ 4 تو آپ کے 2 منت کی ہیں اور یہ 2 وہ لوگ ہیں جن کو آپ لے کر آئے تھے اگر ہم ان میں ایڈ کرنے لگیں لیکن ان 8 میں اگر اوپر کے 4 ایڈ کر دیں تو 12 اوپر کے 2 ایڈ کر دیں تو 14 ایسے ہی یہ 4096 آپ کے 12 منت کی ہیں ان میں اگر ہم اوپر کے لوگ ایڈ کر دیں تو یہ تقریباً 8000 لوگ بنتے ہیں رون رو باؤٹ what does it mean میں نے آپ سے کیا بولا تھا کہ میں آپ کو ایک اپرچنٹی ایسی دینے جا رہا ہوں جس سے آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں گے then people work for you میں نے آپ سے کہا تھا بینا انویسمنٹ کے یہ وہ سٹیج آگئی ہے جب 4000 let 4000 right لوگ آپ کے لئے کام کر رہے ہیں اور اسیلف مدد کی بات یہ کہ یہ آپ کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے they are directly indirectly آپ کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے you own a system then people work for you اب بنا چکے ہیں وہ سسٹم اب لوگ آپ کے لئے ہکام کریں گے جیسے لوگ میرے لئے ہکام کرتے ہیں میں جب سو رہا ہوتا ہوں تب بھی ان کر رہا ہوں جب شاور لے رہا ہوں تب بھی ان کر رہا ہوں جب لنچ کر رہا ہوں تب بھی ان کر رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ میں اپنا سسسٹم بنا چکے ہیں اب ہزاروں لوگ پورے پاکستان میں اور دنیا کے کئی کنٹریز میں میرے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ میں اپنی لائف کو انجوائی کر رہا ہوں آپ بھی اپنی لائف کو انجوائی کر سکتے ہیں انہیو بائن فردر ابھی ہم بسکس کریں اسو سیئیٹ پیکچج کو فورت ہزن لوگ آپ کے لائف شائٹ پر آگے فورت ہزن لوگ آپ کے لائف شائٹ پر آتو کہ ہم نے ارن کتنا کیا تو ہمارا پیکچج کیا تھا بارہ سو پائنٹ لائف بارہ سو پائنٹ لائٹ ہوتے تھے یعنی کہ چار لوگ لائف شائٹ پر آئیں چار لوگ رائٹ سائٹ پر آئیں تو ہمارا پلائن میچ کر جاتا تھا اٹھ میں چار ہزار لائف چار ہزار رائٹ ہیں تو اب ایک ہزار مرتبہ اپنا بیسک کمیشن تین ہزار تین سو روپے کا کمیشن وان تھاؤزن ٹائم سرن کر چکے ہیں تو سمپل سا فارمولا ہے ہزار تین سو روپے کا کمیشن آپ نے ایک ہزار مرتبہ دیا یعنی کہ اس وقت تک آپ تے قریبن 33 لائف روپیز آئم کر چکے ہیں آپ نے پیسے لگائے کتنے تھے انویسٹ کتنے کیے تھے ساتھ ہزار پر آپ نے دیئے تھے میں مانتا ہوں لیکن پی کر کر آپ نے اپنی پوڈیکٹ لے لی تھی میری پوڈیکٹ میں ابھی آپ کو ایک دینڈ آئی سیشن شو آف کروں گا اگر ہم بات کریں گلوپل پیکجز کی جو آپ ٹونٹی وان تھاؤزن روپیز سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سیم سوچیشن لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا دونوں پیکجز میں کیا ڈیسٹرنس ہے پھر ٹوائے صاحب کیا آپ سیم تھاؤزن سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ ٹونٹی وان تھاؤزن سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ ملٹیپل اکاؤنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں نے گلوپل پیکجز سے سٹارٹ کیا ایک اکاؤنٹ سے نہیں دو یا تین اکاؤنٹ سے نہیں بلکہ پورے سیون ایڈ سے سٹارٹ کیا اس میں کیا سیکرٹ ہے اب اس لیے آپ کے جتنے زیادہ اکاؤنٹ سے ہیں اتنے زیادہ ارننگ اپرچونٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے تو اتنے زیادہ ہنکم آپ کی ملٹیپلائے ہوتی چاہتی ہے یعنی آپ کہیں فردہ سٹارٹ کیا ایک شخص اگر آتا ہے تو بارہ سو بائنری پائنٹس ہیں یاد ہے نا آپ کو بارہ سو بائنری پائنٹس لائٹ بارہ سو بائنری پائنٹس لائٹ ہوتا آپ کا کمیشن میچ کر جاتا ہے یعنی کہ فور تھاؤنٹ ٹائنس آپ اپنا کمیشن انجوائے کر چکے ہیں فور تھاؤنٹ ملٹیپلائر تین ہزار تین سو روپے اگر ہم کریں تو اس وقت تک آپ تقریبا ایک کروڑ بتیس لاکھ روپے ایک سال میں کمان چکے ہیں صرف اکیس ہزار پر لگا کر اس کی بھی اپنے پوٹیکٹ لے ہوئی تھی اگر میں آپ سے کہوں تو مجھے ٹریڈیشنل بزنس ایک روایت کی کاروبار کرنا ہے مارڈن بزنس پر میرا بلیوب نہیں بن رہا پر میں پہلے ہی سال میں ایک کروڑ بتیس لاکھ روپے کمانا چاہتا ہوں تو آپ بولیں کہ کروڑوں انویسٹ کرنے کے لئے بھی چاہتا ہوں یہاں پر کروڑوں یا لاکھوں نہیں بلکہ صرف اکیس ہزار روپے کی پرچے بھی میں نے کی اور اپنے اپنے زائف کو انجھوائے کرنے این یاں گوڑوں فردازون لیگ فوردازون رائٹ لوگ آپ کے ٹیم میں آ چکے تو پورے سال میں آپ نے کتنا ان کیا میں آ رہی ہی آپ کو بتا چکا ہوں اب آپ نے تو ان کیا تقریبان ایک کروڑ بتیس لاکھ آپ کے لائے میں لوگوں نے کتنا ان کیا راؤنڈ آباوٹ اس کا ہاف کم بھی آپ سے ایک ماہ کے بعد میں آئے تھے سکسٹی سکس لاکھ ان کے لائے لوگوں نے کتنا ان کیا راؤنڈ آباوٹ 33 لاکھ اگر ہم بات کریں بلکل لاسٹ فرل لوگوں کی جنہوں نے بھی سٹارٹ کیا جنہ کے ڈاؤنڈ میں صرف دو لوگ ہیں ایک فرنڈ کے ہلپ ایک ہی رائٹ سائٹ کرتی اس لئے اس لئے ایک پیکج کی بات کریں تو انہوں نے بائیسو روپے ان کیا اگر لوگر پیکج کی بات کریں تو انہوں نے فورٹی فور انڈڈ روپیز ان کیا یعنی کہ ہر شخص کمات ہو رہا ہے بھلے کوئی کچھ کم کمار رہا ہے کوئی زیادہ کمار رہا ہے ایسے میں میں آپ سے question پوچھتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بولیں گے کہ ہمیں اور پیسے نہیں چاہیے this money is enough for us پاکستان کا حالات دیکھتے میں بتائیے گا آپ بلکور ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی ایک شخص بھی کام نہیں چھوڑے گا ہر بندہ بولے گا ہمیں اور پیسے چاہیے لیکن میں کہتا ہوں نہیں 50% لوگ کام چھوڑ جائیں آپ نے کہا تھا 100 لوگوں کو 200 لوگوں کو انٹرڈوچ کر پاس سکتے ہیں میں نے بات کی تھی صرف دو اب آپ کہہ رہے ہیں 100% لوگ کام کریں گے میں کہتا ہوں نہیں 50% لوگ کام چھوڑ جائیں گے left side پر 2000 بچیں گے right side پر 2000 بچیں گے mathematics سے simple step calculate کر سکتے ہیں 4000 کا 50% چھوڑ گے 2000 left 2000 right ان کے بھی اگر 50% لوگ active ہو جائیں ان کے بھی اگر 50% لوگ active ہو جائیں اور اپنے ساتھ 10 PCS ہو نہیں صرف ایک ایک انٹری daily کی کریں 1000 left 1000 right لوگ آپ کی ٹیم میں daily basis پر join کر رہے ہیں آپ نے earn کتنا کیا 1000 x 3300 روپے کا commission آپ earn کر چکے یہ میں بات کروں آپ سے سے global package کی یا ان کے تقریبا 33 lakhs روپیر آپ ایک single day میں earn کرتے ہیں کیا یہ پورے ہمیں مل جاتے ہیں نہیں اس میں سے کمپنی ہمیں 52,800 روپیر according to commitment آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 52,800 روپ ایک دن تو آپ نے کہا تھا it's impossible اب آپ کو لگ رہا کہ yes it is possible not just this is possible اس سے کئی زیادہ بھی possible ہے لیکن کمپنی اکاری کو commitment اس میں سے 52,800 آپ کو ایک single day پی کر دے تمہاری کمپنی پروفٹ میں سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر ایک سال کے بعد 80% لوگ کام چھوڑ گئے تو میں لکھ کر کہتا ہوں تمہاری انگلوبل بند ہو جائے میں نے کلپلیٹ کر کر دکھایا کمپنی پروفٹ میں جا رہی تھی کہتا ہے it's not possible اچھا اگر 90% لوگ کام چھوڑ جائیں تب تو تمہاری کمپنی بند ہو جائے گی میں نے کلپلیٹ کر کر دکھایا تب بھی کمپنی پروفٹ میں جا رہی تھی 90% کو چھوڑ ہو اگر ایک سال کے بعد 98.5% لوگ بھی کام چھوڑ جائیں آپ نے کہا تھا 100% لوگ کام کرے گے میں کہا رہا ہوں ایک سال کے بعد 98.5% لوگ بولیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے صرف 1.5% لوگ ایکٹیو ہوں اور کام کریں تو ڈیلی بیسیز پر 60 left 60 right 60 times آپ کا پلان میچ کر چکا ہے 60 کمیشنز آپ اس دن کے ہر کر چکے ہیں 60 کمیشنز کتنے بنیں گے 60 مرٹیپلائیسن پر سفار ہوتا ہے 3300 یعنی کہ اس دن میں آپ نے 198.000 کا کمیشن گیٹ کیا earn کیا کیا یہ سارے ہمیں مل جائیں گے نہیں اس میں سے بھی کامپنی ہمیں 52.800 روپیز پی کر دیتی ہے remaining obviously کامپنی کا پروفٹ یعنی کہ ایک سال کے بعد اگر اتنا برا وقت بھی آ جائے 98.5% لوگ بولیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا تب بھی آپ بھی پروفٹ میں ہوتے ہیں ڈیلی بیسیز پر ہزاروں اور منتلی بیسیز پر لاکھوں اور کمپنی بھی پروفٹ میں ہوتے ہیں یعنی آپ گئی فردر اب ہم بات کرنا جاری کمپنی 3rd way of income کیسے ہمیں دیتی ہے کمپنی کیسے کہ آپ جب بھی ہم سے پردک پرچیس کریں گے ہم آپ کو 25% to 30% ڈسکاونٹ دیں گے آپ چاہے تو انہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں کتنے ڈاکٹرز ہمیں کار کرتے ہیں ہمیں یہ کافی چاہیے یہ آپ کو بہت سے بینفٹ دیتی ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں تو مارکٹ میں ان پودک کی ڈیماند ہے کمپنی آپ کو 25% to 30% ڈسکاونٹ پر دیتی ہے آپ انہیں 25% to 30% پروفٹ پر سیل کر سکتے ہیں یہ ان کا 3rd way of income ہے 4th way of income کے کمپنی کہتی ہے اگر آپ کی ایک سائٹ بھی چل رہی ہے میں نے 4000$ ایک سال کے بعد آپ کو پروفٹ کر کے بتایا لیٹس پوز آپ کی ایک سائٹ بھی چل رہی ہے تو جتنے لوگوں کو آپ نے انٹڈیوش کروایا کمپنی کہتی ہے یہ آپ کی فرس جنریشن ہے اور بہلے دونوں سائٹ بھی چل رہی ہیں جتنے بھی لوگوں کو آپ نے انٹڈیوش کروایا وہ آپ کی فرس جنریشن ہے جب پروڈک پرچیس کریں گے ری آرڈل کریں گے کمپنی اس پر 10% ایکسٹرا آپ کو پی کرے گی جو پہلے ساری کلیشن میں نے آپ کو بتائی بیشتری سلائٹ میں ان کا انسر بلکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے کمپنی کہتی ہے جو آپ کی سیکنڈ جنریشن ہے یعنی کہ آپ کے لائے لوگ جب لوگوں کو لائیں گے تو اس پر ہم آپ کو 5% پی کریں گے اپ ٹو ٹھ جنریشن ڈسویں جنریشن تک کمپنی آپ کو 5% پی کرتی ہے جب جب لوگ کوڈک ری آرڈل کرتے ہیں یہ ایک الگ وی آف انکم ہے جس کو ہم بہتے ہیں جیسے ہی پوائنٹ بڑھتے بڑھتے 100 ہو جاتے ہیں تو آپ بن جاتے ہیں گوڑ اگزیکٹی پر راکھو 20% کہیں گے اور جیسے ہی 5000 ہو جاتے ہیں تو آپ کو مل سواسن ہے ایک عید کو اسے نگلو بل امبیسٹر اب آپ انجواہی کر سکتے ہیں 30% اگر آپ کو کوئی ٹائم فرم نہیں ہے کوئی ریوریر نہیں ہے کوئی موشن نہیں ہے کوئی باوشن نہیں ہے کوئی پاس سب اگر آپ اس بزنس کو پار ٹائم کر رہے ہیں آپ کی ٹیم ایک نیچے ایسا شخص ہے جس کو نیٹ ورک مارکننگ سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اس بزنس کو کرتا ہے فل ٹائم اور بن جاتا ہے گلو بل امبیسٹر جائیں کیا ہوگا کمپنی اوپر تمام لوگوں کو بنا دیتی ہے گلو بل امبیسٹر اب آپ کو 2% ایکسٹر ملنے رکھتا ہے بریک اوپر پوڈک کے کمپلیٹ سیلس والیم کا 2% آپ کو اور ایکسٹر ملنے رکھتا ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہا ہوں سیونتھ ویاس اینکا جو کہ بہت ہی امیلنگ اور مائنگ گلوئنگ ہے یا سیڈیس پروفٹ شریف کمپنی کہتی ہے جیسے آپ گلو بل امبیسٹر بن تھیں اور جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ گلو بل امبیسٹر بنیں گے ان سب کو ہم ایک بول میں ایڈ کر دیں گے اور اپنے پروفٹ کا 2% ان تمام لوگوں میں ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر سینکڑو ویڈیوز موجود ہیں پروفٹ شیئرنگ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو بھی شخص آپ کو میرے اس ویڈیو کا لنک دیتا ہے آپ اسے رکیسٹ کیجئے کہ ایڈلیسٹ 5-6 لنکس ہیں ڈیفرنٹ انیورسلز کی ویڈیوز کے پروفٹ شیئرنگ کے ڈیفرنٹ ایچیومنٹس کے پاسستان کے انٹرنیٹرنیٹ ایون تو میرے فلیپائن کے ٹورکن اب تمام لنکس اسے ڈیمانڈ کریں ایک مرتبہ در آپ نے تمام لنکس دیکھ لئے تو آئیے میں ہنڈرڈ انٹرن پسنٹ شورد یور لائف فل بھی چینج اب بات کرتے ہیں کچھ پورٹکس کا رائکی کمپنی کے ایک بیس پورٹکٹ ہے کمپریٹ کے نام سے ان کے صرف انگریٹینٹس اگر آپ دیکھیں میں ڈاکٹر کلی اس لئے آپ اس لئے زیادہ بات نہیں کروں گا آپ کو ڈاکٹر کی ویڈیوز کے لنکس موجود ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا اس کے آپ صرف انگریٹینٹس اگر دیکھیں تو اس پورٹکٹ میں مور دن 60,000 فائٹو نیوٹرینٹس ہیں 29 ویٹیمینٹس اور منرلز ہیں 12 ہول فروٹ جوسیل بلینٹس ہیں 12 ہول اور تمام کے تمام کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک سنگل کیمیکل بھی بیش پہنباز نہیں ہے یہی وجہ کہ سپلیمنٹس آپ کے صحیح کی بہت ضروری ہیں یہی وجہ کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سپلیمنٹس آپ کو یوز کرنے چاہیے اس وجہ سے نہیں کہ آپ بیمار ہیں اس وجہ سے کہ آپ کو ہیلوڈی رہنا ہے ریس پر آج اگر ہم بات کریں تو کافشری اینکر سے پورٹکٹ یوز کر رہی ہیں انٹی ایجنگ پروڈکٹ ہے لائک آپ کے یہاں پر یہ جھوریاں پڑھ جاتی ہیں جو ہام لینگوش میں ورڈ یوز کرتے ہیں آپ آپ سے پہلے پورٹے لگنے لگتے ہیں اگر آپ کے پورٹٹ یوز کریں تو ایون دو کتنے لوگ ایسے ہیں لائک اگر آپ شارو کی بات کریں ایج میں آپ دیکھیں تو ہم نے بچپن سے دیکھتے چلا رہے ہیں آج بھی ہمیں ینگ لگتے ہیں تو تمام لوگ ایسی انٹی ایجنگ پروڈکٹ سے یوز کرتے ہیں ایک اور مائن ڈلوئنگ پروڈکٹ ہے جو اہلیے سے پورٹ ہے سپیشل ہارڈ پیشنز کے لیے اور وہ لوگوں کے سٹرال کو بڑا فیس کر رہے ہیں فیس کر رہے ہیں اس پرابلم کو ان کے لیے بڑا یوسفل ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جسٹ ایک گو تھو کروڑھو پروڈکٹ کو پھر ہمارے پر سپیشل پروڈکٹ کے لیے ایک سپیشل ویڈیو ہے کو ایک دے اینڈ اپ دے سیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کتنے بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جو ویڈیٹیبلز اور فروٹس نہیں کھاتے تو گمپنی نے اس کا سلوشن کیا دیا ہمارے چاکو کے نام سے ایک چاکلیٹ ڈرنک بنا دی جس میں تمام ویڈیٹیبلز اور فروٹس کے انگریڈینٹس موجود ہیں بچے ہم سہیدہ چاکلیٹ ڈرنک سمر کر پیتے ہیں لیکن تمام چیزوں کے بینیفٹس اس چاکلیٹ ڈرنک میں موجود ہیں اینڈ اپ گوہیں فردہ زیبن کافی بلاہر یہ کافی ہے لیکن آپ جانتے ہیں اگر ہم چاہ پی یا کافی لیں تو اس کے کتنے سائی ڈیفریکس دوتے ہیں اس کافی کے کیا کیا بینیفٹس ہیں 16,000 فیٹو نیٹرنٹس سے تو بہنی بلی پوڑک کٹ ہے جو دورنگ دا پیزنٹیشن میں نے آپ سے کہا تھا کہ کمپنیاں ہمیں 7,000 پیز کے گینس اور 21,000 پیز کے گینس دیتی ہیں یہ کٹ جو بھی میرے پاس ہے اور یہ 7,000 پیز کے گینس دیتی ہے لیکن اس میں کمپنیاں ہمیں ایک پورڈر کا پرنیشن دیتی ہے ان گروبر کا خود کا اس سے ہٹ کر ہمارے پاس ہوتی ہیں تین پورڈکس لیکن ایک کمپنی کی بیس پورڈکٹ ہے کمپریٹ کے نیم سے ایک کونیڈوز جو آرہی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا اس سے ہٹ کر جو بچوں کیلئے ایک چاکرے ڈرنک ہے مائل چاکرے اس کا کمپنیشن کوئی بھی چینج ہو سکتا ہے یہ ویڈن کافی بھی ہو سکتا ہے زاد میں مائل چاکر بھی ہو سکتا ہے پولڈوز کی جگہ پر کمپریٹ بھی ہو سکتا ہے ان شارٹ جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی ہمیں اینیشلی یہ ایک کمپریٹ پیکج دے دیتی ہے اب آپ نے 7,000 روپیس پے کیے آپ کا یہ کمپریٹ پیکج مل جاتا ہے آپ کے پیسے پوری ہو جاتا ہے اب اگر آپ افرڈ کرتے ہیں تو ہم 110% شور میری طرح آپ بھی اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں فرنڈس ابھی تک یہ بزنس میں نے آپ کو کمپریٹ بھی شیئر کیا اور اب اپنی لیول بیس میں جتنا آسان کر کے آپ لوگوں کو یہ میسیج پہنچا آپ کو میں نے پہنچایا لیکن ایک تینڈ آس سیشن میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک میسیج دوں اگر اس میسیج پر آپ فوکس کر لیں تو ہم شور میری طرح آپ بھی اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں اس وقت آپ کیا سوچ رہیں آپ بھی کہ کوششن کا انسر کروں گا کہ ایک مطبعہ ایک ہزمان اور وائف ایک میگا مارٹ میں جاتے ہیں تو وائف اپنے ہزمان سے کہتی ہے سلتاج مجھے پرائیل بانڈ پرچیس کر کر دیجئے ہزمان وہی کوششن پوچھتا ہے جو سلتاج آپ کے ذہن پر چل رہا ہے ہزمان کہتا ہے آئیو ہنڈر پسنٹ شور کہ یہ پرائیل بانڈ تمہارا لگ جائے گا وائف کہتی ہے نہیں سلتاج آئیو ہنڈر پسنٹ شور کہ پرائیل بانڈ میرا لگ جائے گا لیکن اگر آج یہ اپرشوٹی میں نے اویل نہیں کی then I will be ہنڈر پسنٹ شور کہ پرائیل بانڈ میرا کبھی نہیں لگی ایسے فرنس میں آپ کو یہ آپ کو یہ گرانٹی تو نہیں دے سکتا کہ آپ اس کمپنی سے منتلی بیس اس پر کروڑوں روپیان کریں کیونکہ بہت سے آرڈنیری لوڈوں کو میں نے دیکھا لیکن اگر آج یہ اپرشوٹی آپ نے اویل نہ کی تو I am 110% شور آپ لائف میں کبھی بھی منتلی بیسیس پر لاکھور پہ نہیں کما پائیں گے تھینکیو بیری مچ